اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں یوسفل سیونگ ٹیپس جو کہ آپ کی چاک دامن پہ لیس لگانے میں کافی ہیلپ کریں گے اور آپ پلٹے لگانے کی جھنجڑ سے بچ جائیں گے بہت یہ آسان سا میتھڈ ہے سیمبل آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ شرٹ کی کٹنگ کریں گے تو آپ نے جو چاک کی فولڈنگ کا مارجنوں کا وہ ٹو انچز لینا ہے آپ ٹو انچز سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن کم نہیں کرنا اور لمبائی میں بھی آپ نے ٹو انچز فیبرک ایکسٹرا لینا ہے اور اس کو اس طرح سے پریس کر لینا ہے تاکہ کریس لن یہاں پہ آ جائیں اب یہاں پہ فٹنگ کی سیلائی سیمبل آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شرٹ کی ایک سائٹ کو اوپر کی طرف کر دینا ہے اور جو لیس آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس کا روح آپ نے دامن کی طرف کرنا ہے لیس کو اپنے الٹا رکھنا ہے شرٹ کی سیدھی سائٹ پہ لیس کو الٹا رکھنا ہے اس کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ سلائی آپ کی کریس لین کے اوپر آئے شرٹ کی سیدھی سائٹ پہ لیس کو الٹا رکھا ہے اور سلائی میں کریس لین کے اوپر لگا رہا ہے جتنی لیس آپ شوک کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے اب نیڈل کو اندر رکھتے ہیں پریسر فٹ کو آپ نے گھومانا ہے اور جو لیس کا پیٹرن ہے اس کو فلیل طرح سے چھوڑ کے تو سائٹ پہ سلائی لگانی ہے پیٹرن کو بیچ میں نہیں دبارا سلائی کے اور یہاں پہ اس طرح سے سلائی لگا لینے جتنی لیس آپ شو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لیس آپ کیس طرح سے ہو اب اس کے بعد یہاں سے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور جہاں پہ پہلے سلائی لگائی تھی لیس کو اٹیچ کرنے کے لیے اسی کے اوپر اس طرح سے ایک اور سلائی لگانی ہے فیبرک کو فولڈ کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے آگے تک لے جانے یہ دامن والی سائٹ فولڈ ہو گئی اب اس کے بعد چاک والی سائٹ کو فولڈ کر لینا ہے اب یہاں پہ باقی میتھر تو ایزی ہے لیکن یہاں پہ مسئل آتا ہے جب ہم اس کا کورنر بناتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے سیکھ لینا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ بینہ پلٹا لگائے لیس کو گمبی کر لیں اور کورنر بھی پرفیکٹلی بنا لیں اب اوپر سے اس کو تھوڑا کٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جو فیٹنگ کے لیے ایکسٹرہ مارجن ہم لیتے ہیں وہاں سے تھوڑا نیچے میں نے اس طرح سے کٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے میں نے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لی ہے اب لیس اٹیچ ہوگی اب اس کے بعد اس کو پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے دیکھیں بلکل فینشنگ سے لیس اٹیچ ہوگئی لیکن مسئلہ جو آتا ہے یہاں سے کورنر کا اگر اس کا ہم یہاں پہ کورنر بناتے ہیں تو دیکھیں زیادہ فیبرک تھک ہو رہا ہے جو کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے تو اس کا سمپل سا میتھڑ یہ ہے کہ یہاں پہ لیس آپ دیکھیں فینشنگ سے اٹیچ ہوگئی ہے بس مسئلہ اس کے کورنر کے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اگر اس کو ہم اس طرح سے کورنر بناتے ہیں تو بند تو جائے گا لیکن یہاں پہ کافی فیبرک تھک ہو جائے گا جو کہ سیدھی سائٹ پہ اچھا نہیں لگے گا تو اس کو آپ نے گیا کرنا ہے کھول لینے اس طرح سے اور اس کو اندر کی طرف اس طرح سے فولڈ کر لینے نوکی اس کی طرح سے بنا لینی ہے جہاں پہ دامن کا کورنر ہے یہ دیکھ اس طرح سے جو فیبرک میں نے ٹرن کیا ہوا تھا اس کو کھول کے سیدھی سائٹ اندر کی طرف اسے اس کو فولڈ کر لیا اور یہاں پہ جو اس کی نوک بنی ہوئی ہے اس کو اس طرح سے سیمپل ٹرن کر لینا ہے اور جیسے یہ چھوڑا سا ٹرائنگل بنا ہوئے اسی کے ساتھ آپ نے نشان لگا لیں دیکھیں اس طرح سے یہ کورنر بنا اور اس کو اس طرح سے ٹرن کر دیا اب یہاں پہ آپ اس کو چاہے تو پریس کر لیں یا چاہے اس طرح سے اس کو مار کر کے سیلائی لگا لیں جس طرح یہ اس فیبرک اس طرح سے فولڈ ہو کے پیٹرن بن رہے اسی کے ساتھ آپ نے اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے اور پہ اس کو اس طرح سے کھول کے سیلائی لگا لینی ہے اسی لائن کے اوپر تو آپ کا کورنر پرفیکٹلی بن جائے گا سیدھی سیٹ اندر کی طرف ہے الٹی سیٹ پہ سیلائی لگانی ہے اس طرح سے سیلائی کو اس طرح سے پکا کر لینے اور انڈ تک اس کو لے جانے کہ یہاں پہ آپ کا دیکھیں چھوڑا سا ٹرینکل بن رہے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوڑا سا ٹرینکل آپ کا بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے جب فولڈ کیا اسی کے ساتھ میں نے مارکنگ کی اور پھر سیلائی لگا لیا اب یہاں سے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر دینا ہے تو آپ کا کورنر بن جائے گا اور یہاں سے فیبرک آپ کا تھک بھی نہیں ہوگا اس کو اس طرح سے پلٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے کورنر بھی بن گیا اور فیبرک تھک بھی نہیں ہوا اب یہاں پہ سیمپل چائے تو ترپائی کر لیں یا سائٹ کی سلائی لگا لیں کنارے کی تو چاک دامن پہ بینہ پلٹا یوز کے آپ کی آسانی کے ساتھ گم طریقے سے لیس اٹیچ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک آ جائے گی امید ہے اچھی ویڈا پیل ہیل فلڈر کی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر گانجہ لوگا سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ